مکہ مدینہ شاہر ہیلو گائز مکہ مدینہ شاہر اس لیکچر میں ہم بات کریں گے بفر سلیشن کے اوپر اس کے جو ایکشن ہے ایکشن آف بفر سلیشن ان فائنلی ہم پہن جائیں گے ٹائپس آف بفر سلیشن کے اوپر تو لیٹس گٹ سٹارٹڈ میرا نام ہے محمد علیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مدینہ چینل لیٹس گٹ سٹارٹڈ بفر سلیشن بفر سلیشن گائز فرسٹ اپل ہم جانیں گے کہ بفر سلیشن کیا ہوتا ہے بفر سلیشن وہ سلیشن ہوتا ہے جو ایسیڈز اور بیس کو ریزسٹ کرتا ہے اگر ہم ایسیڈز اور بیس کو سمال مانڈ میں ڈال اس میں اس قسم کے سلیشن کو ہم بفر سلیشن کہتے ہیں تو فرسٹ اپل ہم بفر سلیشن کے ڈیفنیشن پر آتے ہیں لیٹس بفر سلیشن 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 بفر Whoa بفر سلیشن بفر سلوشن گائز وہ سلوشن اگر ہم اس سلوشن میں سمال امانٹ اف ایسیڈ یا بیسز ڈال لیں تو ایسیڈ یا بیسز کو ریزیسٹ کریں اس قسم کے سلوشن کو ہم بفر سلوشن کہتے ہیں ہم ہی پہنیل پہند چکے ہیں کہ بوفر سلوشن کے کتنا ٹائپس naive ہیں بفر سلوشن کس قسم کا سلوشن ہوتا ہے تو دو قسم کے بفر solution ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں ایسیڈک بفر دوسری جو ہمارے پاس ہے وہ بیسیک بفر ایسیڈک بفر وہ بفر ہوتا ہے جو کہ ایسیڈز ویڈ ایسیڈز اس ویڈ ایسیڈز کے سارٹ ویڈ ایسیڈ ایک سٹرانگ بیسز سے بنا ہوتا ہے اس قسم کے سلوشن کو ہم ایسیڈک بوفر کہتے ہیں تو چلو فائنلی ہم ایسیڈک بوفر پر بات کرتے ہیں اس کے بعد بیسک بوفر پر بھی آ رہے ہیں تو how many types of بوفر سلوشن بوفر سلوشن کی کتنے قسم اقسام ہوتے ہیں تو دو اقسام ہوتے ہیں نمبر فرسٹ ایسیڈک بوفر نمبر سیکنڈ بیسک بوفر تو چلو گائز ہم ایسیڈک بوفر پر بات کرتے ہیں کہ ایسیڈک بوفر کیا ہوتا ہے اور اس کے جو ایکشن ہو کس طرح ایکشن پر فورم کرتا ہے کہ وہ ایسیڈ یا بیس کس مال امون میں اگر ہم ڈال لیں اس کو ریزیسٹ کریں تو چلو گائز ہم ہم ایسیڈک بوفر پر بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایسیڈک بوفر کے اوپر ایسیڈک بوفر گائز یہ چو بوفر یہ ہے میڑا وہاں کا تریک ویک آسیڈز اینڈ چلو ہم ایک بوفر تیار کرتے ہیں ایسیڈک بوفر یہ ہمارے پاس ایک ویک آسیڈز ہیں اگر ہم ساٹ اور ویک آسیڈ ایسیڈک بوفر اگر ہم ملائے تو اس سے ایسیڈک بوفر بن جادا ہے جیسے ہمارے پاس گیسے پلس سال ہمارے پاس اس کی بیلے سے آور سٹان بیسے تو کیا ہوگا سی ایچ تری سی ڈبل او او ایرن اے صوریم ایسیٹ ہے یہ ہمارے پاس سال ہیں سال آف ویک ایسیڈ اینڈ سٹرانگ بیس یہ ہمارے پاس ایک ایسیڈک بفر ہے تو ہم بیسک بفر کے ایسیڈک بفر پر آ دیکھ ایسیڈک بفر کیا ہے تو یہ ایسی حسن ایسی ایسیڈک بفرہ ہماری پاس قیل کرے گا به ہمارے پاسerer् بی parties Profity اللہ پوزٹیو پلس نیکٹیو پلس این پوزٹیو سوڈیوم آئین پلس آئین تو ہم اگر اس میں ایک گا ملا اِسٹ کو ملا دائے ایسٹ کو ملاتے ہیں ہم اس میں خوہ mest ایسٹ کو ملا دید کافر کا بنیادتی ہی اور اللہ ہمارے پاس جو اب چیک کے لیے ہمارے پاس اس کا ساتھ کر گا اس کو ملاتے ہی اس کے ساتھ جب ریکشن کرے گا تو ریکشن کیسے طرح ہوگا CH3 COO negative plus H positive will give us CH3 COOH Acetic acid یہ ہمیں Acetic Acid دے گا Acetic Acid اگر یہ ہمیں دیتا ہے تو solution میں تو Acetic Acid کی concentration بڑھ جاتی ہے کیونکہ Acetic Acid کی concentration کیسے طرح بڑھ جاتی ہے اگر یہ ہم CH3 COOH Acetic Acid کو dissociate کرتے ہیں تو یہ ہمارے پار Acetate آئین اور پلس پروٹان دیتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا Sodium Acetate کو Aionize کر گئے ہمارے پاس Acetate آئین پلس Sodium آئین دے گا تو solution کوئے لگے گا کہ ہمارے پاس Acetate آئین کی concentration بڑھ جائے ہیں کیونکہ یہ ایک common آئین ہے کیا ہے common آئین solution میں common آئین common آئین آ گیا تو common آئین کو آتے ہی solution کوئے لگے گا کہ ہمارے پاس جو Acetate آئین کی concentration ہے وہ بڑھ گیا ہے تو Acetate آئین کی اور یہ solution نہیں چاہتا ہے کیونکہ common آئین effect کیا کرتا ہے ایک weak acids یا weak base کی جو dissociation ہے اس کو suppress کر دیتا ہے تو جب ہم solution میں یہ جو Acetic acid کے ساتھ اگر ہم Sodium Acetate کو add کرتے ہیں تو یہاں پر common آئین کی production ہو جاتی ہے common آئین کیا کر دیتا ہے common آئین اس کی جو dissociation ہے Acetic acid کی اس کو suppress کر دیتا ہے اس کی dissociation کو suppress کر دیتا ہے تو اس کی dissociation کو suppress کرتے ہی reaction ہمارے پاس backward آئے گا کیا آئے گا reaction ہمارے پاس backward آئے گا تو solution میں Acetic acid کی concentration بڑھ جاتی ہے number first number second یہ ہمارے پاس hydrogen جو ہے وہ Acetic acid کے ساتھ combine کرے گا تو یہاں پر بھی CH3CWH Acetic acid کی concentration بڑھ جاتی ہے تو solution یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر Acetic acid کی concentration بڑھ جاتی ہے so resolution یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر ایکلیبریم ہے وہ disturb ہو جائے تو جب ہم H-positive iron کو Acetic acid کے ساتھ add کرتے ہیں تو اس کے ساتھ Acetic acid کی concentration بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے number first H-positive concentration decrease Q decrease کر دیتا ہے sorry CH3 CWO negative concentration will decrease کیونکہ H-positive اس کے ساتھ reaction کرے گا اور یہاں پر ایک common iron B ہے number second B common iron H جاتا ہی ہے ہمارے پاس reaction backward جائے گا B اس کے concentration جو وہ کم ہو جاتی ہے اور solution میں جو H-positive آ گیا H-positive کی جو concentration ہے solution میں وہ بھی کیا ہو جاتی کم ہو جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو buffer solution ہے وہ H-positive کی concentration یا OH negative concentration کو گٹھا دیتا ہے اگر solution میں پڑھ جائے کیونکہ buffer کا کام بیوٹر لے جاتا ہے تو ایک ascetic buffer کا کام ہو گیا H-positive concentration کو گٹھا دیا اور نمبر 3 CH3 CW OH کی جو concentration ہے ascetic acid کی وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ common ion بھی ہے اور H-plus acid ion کے ساتھ reaction بھی کرتا ہے اس لئے CH3 CW OH کی concentration بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر ascetic acid کی concentration ہے وہ بڑھ گئے ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں best buffer solution use کرنا ہے اس کو buffer capacity کہتے ہیں پھر ہم اس پر آتے ہیں انشاءاللہ تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں best buffer use کرنا ہے جس کی buffer capacity زیاد آگے تو یہ کیا ہے اس لیکشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ CH3 CW O negative H جب participate کرتا ہے تو H positive iron کو production کر دیتا ہے تو چلو ہم اس کے بعد دیکھتے ہم کیا ہوتا ہے تو چلو گائز ہم acidic buffer کی جو pH اس کو نکال لیتے ہیں تو اس کے لیے جو K A ہے equilibrium constant for acid ہے وہ کیا ہوگا CH3 CW negative H positive by CH3 COOH acidic acid کی concentration تو گائز اگر ہم یہاں پر اور سے دیکھیں جو acetate آئین ہے اس کی production ہمارے پاس زیادہ زیادہ production ہمارے پاس سار سے ہوتی ہے کیسے سار سے ہمارے پاس CH3 seed or negative acetate آئین بسکل ہے کیا ایک ہمارے پاس conjugate base ہے کیا ہے conjugate base ہے تو چلو ہم اس کو solve کر لیتے ہیں کیا ہوگا H positive کی کنسنٹریشن کیا ہوگی H positive concentration is equal to K A acid concentration by acetate آئین ہمارے پاس بسکلی سار سے آدھائیں کیا لگ سکتے ہم سار کی کنسنٹریشن ٹھیک ہے ہم negative نگرے تم 3 سائد دو سائد لے دے یا پر بی نگر 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 کر لیتے تو کیا ہوگا negative log of H positive is equal to negative log of K A plus negative log of acid plus minus negative log of plus P is equal logarithm of H plus I negative logarithm of H plus proton P P is equal to negative log of K is P K A P K A minus plus minus negative log of acid kis چیز کے برابر ہے negative log of acid برابر ہے plus plus P negative log of acid P of acid minus minus pH is equal to P K A plus negative log of acid plus log of minus plus log of S which is equal to P K A negative log of acid plus log salt by salt by acid guys this equation is is finally equation بن gaya this equation co ہم کہتے ہیں Henderson batch batch equation is equation کی مدد سے پیش کو فائند کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس K A کے ویلیو اور جو salt اور acid concentration ہم پیش آسانی سے بکار سکتے ہیں تو ہم کچھ پیشن کر لیتے ہیں پی پی ایس پی ایس پر ہم کچھ کر لینے گایس چلو پیشن نمہ پیشن 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 راہی ڈیو پوائنٹڈیو، آسٹی کی کنسلنٹیشن ہمارے پاس ہے، ڈیو پوائنٹ و آن، تو ہم سافر کر لیتے ہیں، ڈیواری جو ہمارے پاس ہے، یہاں پر ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو، مائنس فائف ہے یہ ہمارے پاس نیگٹیو لاگ ہے ہمارے پاس، پی کے ایک کس چیز کے برابر ہے پی کے برابر ہے نیگیٹیو لاغ آف 10 لاغ اور مائنس 5 پلس لاغ 10 0.2 0.1 آسان قیشن ہے پی ایسی مائنس 5 مائنس 1 5 لاغ 10 کس چیز کے برابر 1 کے برابر پلس لاغ 10 ایک سے ایک مر گیا 2 by 1 is equal to 2 لاغ 2 کس چیز کے برابر ہے 0.3 چیئے تو پی ایچ کو ہمارے لیکھ سکتے ہیں 5 0.3 پی ایچ is equal to 5 0.3 پی ایچ ہمارے پاس آگیا 5.3 آپ لوگ اس سے اندازہ لے سکتے ہیں کہ پی ایچ سیون سیلس ہے تو یہ ہمارے پاس ایسی ہے میں نے بتایا کہ جو ایسی بفر ہے وہ ہمیشہ ویگ ایسی اور سارٹ اف ویگ ایسی 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 بن جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ایسی ویگ ایسی ہے اور ایسی ایسی دیکھ سکتے ہیں چلو گئیس ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں پھر بفر جو بیسک بفر ہے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں کور کر لیتے کیونکہ ہمارے پاس لیکچر بہت بڑا بن جائے گا دو تین اور تک جائے گا تو ہم جو بیسک بفر ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کرتے اس پر ایک اور سوال بھی ہے اس کو بھی ہم کر لیتے ہم پاس ہے question number 2 find the pH of solution having of solution having having 0.25 mol of exchange hydrogen cyan cyanide k a is equal to 10 3 power minus 5 of hydrogen cyanide and 0.10 mol of NaC and sodium cyanide present in 1 liter solution guys یہ ہمارے پاس mol b given ہے اور جو liter ہے وہ b given ہے تو اس لئے اس قسم میں ہم لے سکتے ہیں ڈائر ہم کر سکتے کیونکہ koncentration کوئی ضرور نہیں کیونکہ جو ہمارے پاس solution 1 team cube ہی کا ہے اگر ہم mol پر 1 team cube divide کر لے تو 0.10 پھر آتا ہے پورٹ کر دیتے ہیں پی ایج اس ایکول ٹو نیگٹیو لڑ دو کہ اے برابر ہے ٹی نیس ٹو پور مائنس 5 پلس لاغ 10 سات کی کنسٹریشن کیا ہے ہمارے پاس نسین کی کنسٹریشن 0.10 0.10 مول مول کی کوئی ضرور نہیں 0 کی کنسٹریشن ہے 0.10 جو ہمارے پاس ایسی کی کنسٹریشن ہے وہ ہمارے پاس ایسی کی کنسٹریشن ہے 0.25 مول ٹھیک ہے اس کو گائز ہم لکھ سکتے ہیں اس سے ہم مر گیا کیا بچا پی ایج اس ایکول ٹو مائنس مائنس پلس 5 لاغ 10 اس ایکول ٹو 1 پلس لاغ 10 پھر ہمارے پاس کیا بچا لاغ 10 اس ایکول ٹو 1 لاغ 10 اس ایکول ٹو 1 1 بٹھے 25 گائز 25 کو ہم کیا لگ سکتے ہیں جو 25 ہے اس کو ہم بیسکل لگ سکتے ہیں 5 پلس لاغ 10 25 لاغ 20 25 برابر ہے 1.4 کس چیز کے اس کو ہم لگ سکتے ہیں مائنس لاغ 10 25 پی ایچ اس ایکول ٹو 5 لاغ 10 ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے 1 کے پیسار ہمارے پاس سوڑی ایٹین لاغ 10 ہمارے پاس 1 کے برابر ہے پلس 1 مائنس یہ برابر ہے لاغ 25 کس چیز کے برابر ہے 1.4 کے برابر ہے تو فائنلی پیچ گائز ہمارے پاس آگیا 6 مائنس 1.4 is equal to 4.6 فائنل جو ہمارے پاس آنسر ہے وہ ہمارے پاس ہے پی ایچ is equal to 4.6 گائز اگر آپ نے سوچا ہے تو یہ سلیوشن بھی ہمارے پاس یہ بفر بھی ہمارے پاس ایسیڈک بفر ہے کیونکہ اس کے جو پیچھ ایسیڈک بفر ہے آپ سوچ لوگے کیا کس طرح ایسیڈک بفر ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایسیڈک بفر ہمیشہ ویک ایسیڈ اور سالٹ آف ویک ایسیڈ اینڈ سٹرونگ بیس سے بن جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایچین ہمارے پاس ایک کیا ہے سوڈیو سائناڈ ہمارے پاس کیا ہے سالٹ آف ویک ایسیڈ اینڈ سٹرونگ بیس ہے تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا پڑھیں گے بیسک بفر ایکشن آف بیسک بفر اینڈ بفر کیپیسٹی ان تین چیزوں کو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑھتے ہیں تب تک کے لئے اوکے بار